کس بات کا حصہ؟ کیا بڑے خاندانوں میں لوگ اپنی فرس نائٹ ہوتیل میں نہیں گزارتے؟ ایسی بات نہیں ہے بس کر دو ارسلام پلیز یہ تمہاری دوسری شادی ہے سٹاپ بینگ ام آماز بوئی اگر ساری زندگی اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے چلتے رہو گے نا تو مجھے کبھی اپنی بیوی نہیں اپنی ماں کی بہو ہی سمجھتے رہو گے تو پھر تو ٹھیک کیا نا سامیہ نے بیچاری بیویاں اور کریں گی بھی کیا کہیں نہ کہیں تو دل لگانا ہی پڑے گا آپ کی ممی نے پورے گھر کا محل خراب کیا ایسا لگ رہے ارسلام بھائی کوئی لڑکی ہے اور وہ گھر سے بھاگ دیں بھاگ نہیں گئے انہیں فریاب بھگا لے گئی ہے دیکھا ہر لڑکی میری بہن جیسی سیدھی نہیں ہوتی تمہیں میری کلوالی بات یاد ہے نا مامی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا بابا نے سکتی سے منہ کیا ہے آپ کے بابا کی سکتی اس وقت کہاں تھی جب ممی سامیہ کو صبح شام باتیں سناتی تھی سبے خدا کی عجیب ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اچھا نا لبنا حصہ مت کرو یاد ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ڈاکٹر کی باتیں آپ کو خوب یاد ہیں کبھی اپنے والدین کو اللہ کی کئی بھی باتیں بھی یاد دلا دیا کریں اچھا امی کے گھر چلتے ہیں مجھے امی کو پریہ اور اسلان بھائی کی شادی کے بارے میں بتانا ہے کر سامیہ کو یہ بات کئی اور سے پتا چل گی تو وہ بہت افسیٹ ہوگی امی مناسب وقت دیکھ کر سامیہ سے اس بارے میں بات کر لیں گی ٹھیک ہے ریو چلو لیٹس کو ایسی گھر کا محول بہت عجیب ہو گیا چلیں ٹھیک ہے ریفریش ہو کر آجو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ارسلان نے نکاہ کرتے ہیں آنکھیں بدل لیں ہیں یہ اس لڑکی نے اور اس کی ماں نے آخر کیا جادو کیا ہے میرے بیٹے پر میرا بیٹا تو کبھی بھی مجھ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا اور آج اس نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیں ہیں یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے فاتما تم نے بیٹوں کو فیصلہ کرنے کا عادی نہیں بنایا ہمیشہ ان کے فیصلے تم نے کیے انہوں نے ہمیشہ سر جھکائے اور حکم مانے لیکن فریہ نے یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا سامیہ ویچاری تو اللہ بھی یہ کی گائے تھی وہ ارسلان کی نفسیات ہی نہیں سمجھ سکی لیکن فریہ پہلے دن ہی ارسلان کی نفسیات سمجھ گئی اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں موسیقی